بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کیا مسلمانوں میں اتنی حمد ہے کہ وہ ہماری فوج کو پسپا کر سکیں ارد شیر نے کہا ان میں حمد ہی نہیں بے بنا جرد بھی ہے قارن نے کہا وہ اپنے عقیدے کی جنگ لڑتے ہیں اور انہوں نے ہمارا مقابلہ اس انداز سے کیا ہے کہ ہمارا اتنا زبردست سالار ہرمز کمک مانگنے پر مجبور ہو گیا ہے قارن نے کہا شہنشاہ فارس دشمن کو اتنا حقیر نہیں جاننا چاہیے ہمیں اپنے گریبان میں دیانت داری سے جھانکنا ہوگا فارس کی شہنشاہی کا توتی بولتا تھا لیکن ہمیں اس حقیقت کو نظر انداز نہیں کرنا چاہیے کہ رومی ہم پر غالب آگئے تھے اور ہمیں یہ حقیقت بھی فراموش نہیں کرنی چاہیے کہ ہم رومیوں کا سامنا کرنے سے ہج کچاتے ہیں اس نئی صورتحال کا جائزہ دیانت داری سے لے شہنشاہ فارس ہرمز نے اگر کمک مانگی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ مسلمان اس کے لشکر پر غالب آگئے ہیں میں نے تمہیں اسی لیے بولایا ہے کہ تم ہی ہرمز کی مدد کو پہنچو اودشین نے کہا اگر ہرمز گھبرا گیا ہے تو اس کی مدد کے لیے اگر اس سے بہتر سالار نہ جائے تو اسی جیسے سالار کو تو ضرور جانا چاہیے تم ایسا لشکر تیار کرو جسے دیکھتے ہی مسلمان سوچ میں پڑ جائیں کہ لڑیں یا مدینہ بھاگ جائیں فوراں قارن فوراں قارن نے اسے سلام کیا اور لمبے لمبے ڈاگ بھرتا چل پڑا ایرانیوں کا سالار قارن بن قریاس تازہ دم لشکر لے کر ابلہ کی طرف روانہ ہو گیا وہ پوری امید لے کر جا رہا تھا کہ مسلمانوں کو تباہ و برباد کر کے لوٹے گا وہ اپنے لشکر کو دجلہ کے بائیں کنارے کے ساتھ ساتھ لے جا رہا تھا اس کی رفتار خاصی تیز تھی اس نے مزار کے مقام پر لشکر کو دریائے دجلہ پار کر آیا اور جنوب میں دریائے ماقل تک پہنچ گیا جب وہ دریائے ماقل کے پار گیا تو اسے ہرموز کے لشکر کی ٹولیاں آتی دکھائی دی سپاہی بڑی بری حالت میں تھے تم پر زردشت کی لانت ہو قارن نے پہلی ٹولی کو روک کر اور ان کی حالت دیکھ کر کہا کیا تم مسلمانوں کے ڈر سے بھاگے آ رہے ہو سپاہ سالار ہرموز مارا گیا ہے ٹولی میں سے ایک سپاہی نے کہا دونوں پہلوں کے سالار قباز اور انوشجان بھی بھاگے آ رہے ہیں وہ شاید پیچھے آ رہے ہو قارن بن قریاس ہرموز کی موت کی خبر سن کر سن ہو کے رہ گیا اس نے یہ پوچھنے کی بھی جرت نہیں کی کہ ہرموز کس طرح مارا گیا ہے قارن کا سر جھکیا تھا اس نے جب سر اٹھایا تو دیکھا کہ فارس کی فوجیوں کی کتاریں چلی آ رہی تھی اپنے تازہ دم لشکر کو دیکھ کر بھاگے ہوئے یہ فوجی وہیں رکنے لگے اتنے میں ہرموز کی فوج کے دوسرے سالار قباز اور انوشجان بھی آ پہنچے انہیں دور سے آتا دیکھ کر قارن نے اپنے گھوڑے کی لگام کو جھٹکا دیا گھوڑا چل پڑا قارن نے اپنے دونوں شکست خردہ سالاروں کے سامنے جا گھوڑا روکا میں سن چکا ہوں ہرموز مارا گیا ہے قارن نے کہا لیکن مجھے یقین نہیں آتا کہ تم دونوں بھاگ آئے ہو کیا تم گوار اور اجڑ عربوں سے شکست کھا کر آئے ہو میں اس کے سیوا اور کچھ نہیں کہنا چاہتا کہ تم بزدل ہو اور تم اس رتبے اور رہدے کے قابل نہیں ہو کیا تم نہیں چاہتے کہ مسلمانوں کو تباہ و برباد کر دیا جائے کیوں نہیں چاہتے قباز نے کہا ہم کہیں چھپنے کے لیے پیچھے نہیں آئے ہمیں ہرموز کی شیخیوں نے مروایا ہے میں تسلیم کرتا ہوں کہ اسلامی فوج کے پاس بڑے ہی قابل اور جرت والے سالار ہیں لیکن وہ اتنے بھی قابل نہیں کہ ہماری فوج کو یوں بھگا دیتے قارن انمش جان نے کہا ہماری فوج کی قیادت میں یہی سب سے بڑی خرابی ہے جس کا مظاہرہ تم نے بھی کیا ہے تم نے عرب کے ان مسلمانوں کو اجڑ اور گوار کہا ہے ہرموز بھی ایسے ہی کہتا تھا لیکن ہم نے میدان جنگ میں اس کا الٹ دیکھا ہے تم نے ان میں کیا خوبی دیکھی ہے جو ہم میں نہیں قارن نے پوچھا یہ پوچھو کہ ہم میں کیا خامی ہے جو ان میں نہیں انوش جان نے کہا ہم اپنے دس دس بارہ بارہ سپاہیوں کو ایک ایک زنجیر میں بان دیتے ہیں کہ وہ جم کر لڑیں اور بھاگیں نہیں اس لئے ہم آمنے سامنے کی جنگ لڑتے ہیں مسلمانوں نے جب ہماری سپاہ کو پابند سلاسل دیکھا تو انہوں نے دائیں بائیں کی چالیں چلنی شروع کر دیں ہماری سپاہ گھوم پھر کر لڑنے سے کاسر تھی یہ تھی وجہ کہ ہمارا اتنا طاقتور لشکر شکست کھا گیا ہمارے پاس باتوں کا وقت نہیں کباز نے کہا مسلمان ہمارے تعاقب میں آ رہے ہیں ان کے تعاقب میں مسننہ بن حارسہ دو ہزار نفری کی فوج کے ساتھ آ رہے تھے مسننہ بن حارسہ اسلام کے وہ شہدائی تھے جنہوں نے ایرانیوں کے خلاف زمین دوست جنگی کاروائیاں شروع کر رکھی تھی انہی کی ترغیب پر خلیفت المسلمین عبقر صدیق رضی اللہ عنہ نے خالد رضی اللہ عنہ کو بلا کر ایرانیوں کے خلاف بھیجا تھا ایرانیوں کے تعاقب میں جانا غیر معمولی طور پر دلیرانہ اقدام تھا تعاقب کا مطلب یہ تھا کہ مسلمان اپنے مستقر سے دور ہٹتے ہٹتے ایرانیوں کے قلب میں جا رہے تھے جہاں ان کا گھیرے میں آ جانا یقینی تھا لیکن یہ خالد رضی اللہ عنہ کا حکم تھا کہ ایرانیوں کا تعاقب کیا جائے اس حکم کے پیچھے ایرانیوں کے خلاف وہ نفرت بھی تھی جو مسننہ بن حارسہ کے دل میں بھری ہوئی تھی جنگ سلاسل ختم ہو گئی اور ایرانی بھاگ اٹھے تو خالد رضی اللہ عنہ نے دیکھا کہ ان کا لشکر تھک گیا ہے انہوں نے مسننہ بن حارسہ کو بلایا ابن حارسہ خالد رضی اللہ عنہ نے کہا اگر یہ بھاگتے ہوئے فارسی زندہ چلے جائیں تو کیا تم اپنی فتح کو یقینی سمجھو گے خدا کی قسم ولید کے بیٹے مسننہ بن حارسہ نے پرجوش لہجے میں کہا مجھے صرف حکم کی ضرورت ہے یہ میرا شکار ہے تو جاؤ خالد رضی اللہ عنہ نے کہا دو ہزار سوار اپنے ساتھ لو اور زیادہ سے زیادہ ایرانیوں کو پکڑ لاؤ اور جو مقابلہ کریں اسے قتل کر دو میں جانتا ہوں کہ میرے جانباز تھک گئے ہیں لیکن میں شہنشاہ فارس کو یقین دلانا چاہتا ہوں کہ ہم زمین کے دوسرے سرہ تک ان کا تعاقب کریں گے مسننہ بن حارسہ نے دو ہزار سوار لیے اور بھاگتے ہوئے ایرانیوں کے پیچھے چلے گئے ایرانیوں نے دور سے دیکھ لیا کہ ان کا تعاقب ہو رہا ہے تو وہ بکھر گئے انہوں نے بوجھ ہلکا کرنے کے لیے گرز اور ہتھیار پھینک دیے تھے مسننہ کے لیے تعاقب کا اور ایرانیوں کو پکڑنے کا کام دشوار ہو گیا تھا کیونکہ ایرانی ٹولی ٹولی ہو کر بکھرے پھر وہ اکیلے اکیلے ہو کر بھاگنے لگے اس کے مطابق مسننہ کے سوار بھی بکھر گئے مسننہ بن حارسہ کو آگے جا کر اپنے سواروں کو اکٹھا کرنا پڑا کیونکہ آگے ایک قلعہ آ گیا تھا یہ قلعہ حسن المرعہ کے نام سے مشہور تھا یہ ایک عورت کا قلعہ تھا اس لیے اس کا نام حسن المرعہ مشہور ہو گیا تھا یعنی عورت کا قلعہ مسننہ نے اس علاقے کا محاصرہ کر لیا کیونکہ خیال یہ تھا کو احساس ہوا کہ وہ جس کام کے لئے آئے تھے وہ تو رہ گیا ہے وہ تو ایرانیوں کے تعاقب میں آئے تھے مسننہ نے چار سو سوار دے کر اپنے بھائی کو قلعہ کے محاصرے کا حکم دیا اور خود ایرانیوں کے تعاقب میں چلے گئے شہنشاہ فارس ارچیر آگ بگولہ ہوا جا رہا تھا اسے حرمز پر غصہ آ رہا تھا جس نے کمک مانگی تھی کمک بھیجنے کے بعد اسے ابھی کوئی اطلاع نہیں ملی تھی کہ میدان جنگ کی صورتحال کیا ہے وہ دربار میں بیٹھتا تو مجسم عطاب بنا ہوتا محل میں وہ کہیں بھی ہوتا تو اس کیفیت میں ہوتا کہ بیٹھتے بیٹھتے اٹھ کھڑا ہوتا تیز تیز تہلنے لگتا اور بلا وجہ کسی نہ کسی پر غصہ جھاڑنے لگتا اس روز وہ باغ میں تہل رہا تھا جب اسے اطلاع ملی کہ قارن کا قاسد آیا ہے بجائے اس کے کہ وہ قاسد کو بلاتا وہ قاسد کی طرف تیزی سے چل پڑا کیا قارن نے ان سہرائی لوگوں کو کچل ڈالا ہے ارچ شیر نے پوچھا شہنشاہ فارس قاسد نے کہا جان بخشی ہو تو شہنشاہ کا غلام اچھی خبر نہیں لیا کیا قارن نے بھی کمک مانگی ہے ارچ شیر نے پوچھا نہیں شہنشاہ فارس قاسد نے کہا سالار حرمز مسلمانوں کے ہاتھوں مارا گیا ہے مارا گیا ہے ارچ شیر نے حیرت سے کہا کیا حرمز کو بھی مارا جا سکتا ہے نہیں نہیں یہ غلط ہے یہ جھوٹ ہے اس نے گرد کر قاسد سے پوچھا تمہیں یہ پیغام کس نے دیا ہے سالار قارن بن قریاس نے قاسد نے کہا ہمارے دو سالار قباز اور انمشجان پسپا ہو کر آ رہے تھے باقی سپاہ بھی جو زندہ تھی ایک ایک دو دو کر کے ان کے پیچھے آ رہی تھی دریائے ماقل کے کنارے وہ ہمیں آتے ہوئے ملے انہوں نے بتایا کہ سالار حرمز نے مسلمانوں کو انفرادی مقابلے کے لئے للکارا تو ان کا ایک سالار خالد بن ولید ہمارے سالار کے مقابلے میں آیا سالار حرمز نے اپنے محافظوں کو ایک طرف چھپا دیا تھا انہوں نے مسلمانوں کے سالار کو گھیرے میں لے کر قتل کرنا تھا انہوں نے اسے گھیرے میں لے بھی لیا تھا لیکن کسی طرف سے ایک مسلمان سوار سر پٹ گھوڑا دوڑاتا آیا اس کے ایک ہاتھ میں برچی اور دوسرے ہاتھ میں تلوار تھی دیکھتے ہی دیکھتے اس نے سالار حرمز کے چھ سات محافظوں کو ختم کر دیا این اس وقت مسلمانوں کے سالار نے سالار حرمز کو گرا لیا اور خنجر سے انہیں ختم کر دیا ارد شیر کا سر جھک گیا اور وہ آہستہ آہستہ محل کی طرف چل پڑا جب وہ محل میں پہنچا تو اس نے یوں دیوار کا سہارہ لے لیا جیسے اسے ٹھوکر لگی ہو اور گرنے سے بچنے کے لئے اس نے دیوار کا سہارہ لے لیا ہو وہ اپنے کمرے تک دیوار کے سہارے پہنچا کچھ دیر بعد محل میں ہڑ بونگ سی مچ گئی طبیب دوڑے آئے ارد شیر پر کسی مرض کا اچانک حملہ ہو گیا تھا یہ صدمے کا اثر تھا فارس کی شہنشاہی شکست سے نعاشنا رہی تھی اسے پہلی ضرب رومیوں کے ہاتھوں پڑی تھی اور فارس کی شہنشاہی کچھ حصے سے محروم ہو گئی تھی اب اس شہنشاہی کو اس قوم کے ہاتھوں چھوڑ پڑی تھی جسے ارد شیر قوم سمجھتا ہی نہیں تھا ارد شیر کے لیے یہ صدمہ معمولی نہیں تھا قارن بن قریاس ابھی دریاء ماقل کے کنارے پر خیمہ زن تھا اس نے وہاں اتنے دن اس لیے قیام کیا تھا کہ حرموس کی فوج کے بھاگے ہوئے کماندار اور سپاہی ابھی تک چلے آ رہے تھے قارن انہیں اپنے لشکر میں شامل کرتا جا رہا تھا حرموس کے دونوں سالار قباز اور انوشجان اس کے ساتھ ہی تھے وہ اپنی شکست کا انتقام لینے کا عہد کیے ہوئے تھے ان کے کہنے پر قارن پیش قدمی میں محتاط ہو گیا تھا قیام کے دوران اس کے جاسوس اسے اطلاعیں دے رہے تھے کہ مسلمانوں کی سرگرمیاں اور عزائم کیا ہیں ان اطلاعوں سے اسے یقین ہو گیا تھا کہ مسلمان واپس نہیں جائیں گے بلکہ آگے آ رہے ہیں خالد رضی اللہ عنہ نے جنگ سلاسل جیتنے کے بعد قازمہ، ابلہ اور چھوٹی چھوٹی آبادیوں کے انتظامی امور اپنے ہاتھ میں لے لئے تھے جب وہ ان عبادیوں میں گئے تو وہاں کے مسلمانوں نے چلا چلا کر خالد زندہ باد، اسلام زندہ باد، خلافت مدینہ زندہ باد کے نعرے لگائے وہ سرسبز اور شاداب علاقہ تھا عورتوں نے خالد رضی اللہ عنہ اور ان کے محافظوں کے رستے میں پھول پھینکے اس علاقے کے مسلمانوں کو بڑی لمبی مدت بعد ایرانی ظلم و ستم سے نجات ملی تھی خالد کیا تو ہماری عصمتوں کا انتقام لے گا؟ خالد رضی اللہ عنہ کو کئی عورتوں کی آوازیں سنائی دیں ہمارے جوان بیٹوں کے خون کا انتقام انتقام، خالد انتقام یہ ایک شور تھا، للکار تھی اور خالد رضی اللہ عنہ اس شور سے گزرتے جا رہے تھے ہم واپس جانے کے لئے نہیں آئے خالد رضی اللہ عنہ نے وہاں کے مسلمانوں سے کہا ہم انتقام لینے آئے ہیں مسلمانوں کے ایک وفد نے خالد رضی اللہ عنہ کو بتایا کہ اس علاقے کے غیر مسلموں پر وہ بھروسہ نہ کرے یہ سب فارسیوں کے مددگار ہیں وفد نے خالد رضی اللہ عنہ کو بتایا مجوسیوں نے ہمیشہ ہمارے خلاف مخوری کی ہے ہمارے بیٹے جب فارسی فوج کی کسی چوکی پر شب خون مارتے تھے تو مجوسی مخوری کر کے ہمارے بیٹوں کو گرفتار کروا دیتے تھے تمام عیسائیوں اور یہودیوں کو گرفتار کر لو خالد رضی اللہ عنہ نے حکم دیا اور مسلمانوں میں سے جو اسلامی لشکر میں آنا چاہتے ہیں آ جائیں وہ پہلے ہی مسلم بن حارسہ کے ساتھ چلے گئے ہیں خالد رضی اللہ عنہ کو جواب ملا فوراں ہی مجوسیوں اور دیگر غیر مسلموں کی پکڑ دھکڑ شروع ہو گئی ان میں سے صرف انہیں جنگی قیدی بنایا گیا جن کے متعلق مسددقہ شہادت مل گئی تھی کہ انہوں نے مسلمانوں کے خلاف جنگی کاروائیاں کی تھی یا مخوری کی تھی نظم و نسک کے لیے اپنے کچھ آدمی قازموں میں چھوڑ کر خالد رضی اللہ عنہ آگے بڑھ گئے اب ان کی پیش قدمی کی نفتار تیز نہیں تھی کیونکہ کسی بھی مقام پر ایرانیوں سے لڑائی کا امکان تھا خالد رضی اللہ عنہ نے اپنے جاسوس جو اس علاقے کے مسلمان تھے آگے اور دائیں بائیں بھیج دیئے تھے مسنہ بن حارسہ آگے ہی آگے بڑھتے جا رہے تھے وہ دریائے ماقل عبور کرنا چاہتے تھے لیکن دور سے انہیں ایرانیوں کی خیمہ گاہ نظر آئی وہ بہت بڑا لشکر تھا مسنہ کے پاس ڈیڑھ ہزار سے کچھ زیادہ سوار تھے اتنی تھوڑی تعداد میں مسنہ ایرانی لشکر سے ٹکر نہیں لے سکتے تھے ہمیں یہی سے پیچھے ہٹ جانا چاہیے مسنہ کے ایک ساتھی نے کہا یہ لشکر ہمیں گھیرے میں لے کر ختم کر سکتا ہے سمجھنے کی کوشش کرو مسنہ نے کہا اگر ہم پیچھے ہٹیں تو فارسیوں کے حوصلے بڑھ جائیں گے ہمارے سپہ سالار خالد رضی اللہ عنہ نے کہا تھا کہ پیشتر اس کے کہ فارسیوں کے دلوں میں ہماری دہشت ختم ہو جائے ہم ان پر حملے کرتے رہیں گے ہمیں اپنی دہشت برقرار رکھنی ہے میں آگ کے ان پجاریوں کی فوج کو یہ تاثر دوں گا کہ ہم اپنے لشکر کا ہرول دستا ہے ہم لڑنے کے لیے بھی تیار رہیں گے اگر لڑنا پڑا تو ہم ان سے وہی جنگ لڑیں گے جو ایک مدت سے لڑ رہے ہیں ضرب لگاؤ اور بھاگو کیا تم ایسی جنگ نہیں لڑ سکتے مسنہ نے ایک سوار کو بلایا اور اسے کہا گھوڑے کو ایڑ لگاؤ سپہ سالار خالد بن ولید کازمہ یا ابلہ میں ہوں گے انہیں بتاؤ کہ ماقل کے کنارے فارس کا ایک لشکر پڑاؤ ڈالے ہوئے ہیں انہیں کہنا کہ میں اس لشکر کو آگے نہیں بڑھنے دوں گا اور آپ کا جلدی پہنچنا ضروری ہے